اب جو سب سے بڑی بات ہے جس پر پوری دنیا میں چرچہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا جب نیوزیلینڈ کی ایک مسجد میں حملہ ہوا تھا وہ حملہ مسلمانوں پر حملہ مانا گیا تھا اور تب بھی ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اس حملے کا بہت بڑا اثر دنیا پر پڑے گا اور کرائیسٹ چرچ میں جو مسجد پر یہ حملہ ہوا تھا اس کا اثر یہ دیکھنے کو ملا کہ اس بار چرچ پر حملہ ہوا اور اب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شری لنکا میں جو چرچ پر حملہ ہوا ہے کیا وہ نیوزیلینڈ میں کرائیسٹ چرچ میں ہوئے مسجد پر حملے کا بدلہ ہے اب اس کے بعد پرشن یہ ہے کہ کیا دنیا اب دو گھٹوں میں بڑھتی جا رہی ہے دو گروپس میں بڑھتی جا رہی ہے کیا مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ ایک نیا خونی سنگھرش شروع ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے نیوزیلینڈ کے کرائیسٹ چرچ کی مسجد پر حملہ کیا تو اس بار ہم شری لنکا کی مسجد پر حملہ کریں گے اگلی بار پھر مسجد پر حملہ ہوگا اور پھر کسی چرچ پر حملہ ہوگا کیا یہ ہوگا ان پرشنوں کے اتر جاننے کے لیے آپ کو کچھ مول بھوت باتوں یعنی بیسکس کا گیان ہونا چاہیے ایک بار اگر آپ نے کچھ ستتھیوں کو سمجھ لیا تو آپ دنیا میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے موجودہ سنگھرش کو بھی بہت اچھے سے سمجھ جائیں گے اس لیے اب جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں اسے آپ بہت دھیان سے سنیے گا دھرم دنیا میں ٹکراو کی ایک بہت بڑی وجہ ہے یہ ٹکراو ہزاروں ورشوں سے چل رہا ہے دھرم کا مطلب ہے ایشور کے بارے میں وچار ایشور کے بارے میں ہر دھرم کے لوگوں کے وچار الگ الگ ہیں ہزاروں سال سے بھارت کے لوگ یہ مانتے رہے ہیں کہ ایشور اوتار لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایشور منوشے کے روپ میں پرکٹ ہوتا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایشور منوشے کے اندر پرکٹ ہوتا ہے لیکن پشمی ایشیا میں دھرم کے وچار بلکل الگ ہے وہاں لوگوں میں پراشین کال سے ہی پیغمبر واد کا دھرمک صدھانت ہے پیغمبر شبد پیغام سے بنا ہے پیغام کا مطلب ہے سندیش پیغمبر واد کی دھرمک اور دھرنہ کے مطابق ایشور دھرتی پر خود پرکٹ نہیں ہوتا بلکہ اپنے پیغمبر بھیجتا ہے پیغمبر ہی لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کا سندیش دیتا ہے آج ویسٹ ایشیا میں یعنی پشم ایشیا میں مکھے روپ سے تین دھرم ہیں اسلام دھرم عیسائی دھرم اور یہودی دھرم لیکن ان تینوں میں سب سے پرانا ہے یہودی دھرم آج سعودی عرب اسلام کا سب سے بڑا کیندر ہے لیکن آج سے قریب 1500 ورش پہلے سعودی عرب میں بھی یہودیوں کی بہت بڑی جنسنگ کیا تھی اسلام عیسائی اور یہودی دھرم ان تینوں کی الگ الگ بشیشتائیں ہیں لیکن مول روپ سے ان میں جو انتر ہے وہ ہے پیغمبر واد یہودی دھرم کے لوگ موسیٰ کو اپنا سروچ دیو یا پیغمبر مانتے ہیں عیسائی دھرم کے لوگ عیسیٰ مسیح کو عیشور کا پتر مانتے ہیں عیشور کا بیٹا مانتے ہیں اور اسلام دھرم کے لوگ محمد صاحب کو عیشور کا آخری پیغمبر مانتے ہیں اسلام دھرم یہودیوں کے پیغمبر موسیٰ اور عیسائیوں کے پوجھے عیسیٰ مسیح کو بھی اپنا پیغمبر مانتا ہے لیکن اسلام دھرم میں محمد صاحب کو آخری پیغمبر مانا جاتا ہے اسلام اور عیسائی دھرم کے بیچ ایک بڑا فرق یہ ہے کہ اسلام دھرم عیسیٰ مسیح کو عیشور کا بیٹا نہیں مانتا اسلام دھرم میں مورتی پوجہ کو مانتا نہیں دی گئی لیکن عیسائی عیسیٰ مسیح کی مورتی بنا کر ان کی پوجہ کرتے ہیں یہودی دھرم اور اسلام دھرم کے بیچ ٹکراو کی مکھے وجہ ہے سعودی عرب کا اتحاس سعودی عرب میں جب اسلام شروع ہوا تو اس کا سیدھا سنگرش یہودیوں سے ہوا تھا بیتے پندرہ سو ورشوں میں عیسیٰ کا پورا دھرم گنیت بدل چکا ہے اسلام دھرم سے پہلے پشم عیسیٰ میں ہر طرف یہودی آبادی پھیلی ہوئی تھی لیکن آج پوری دنیا میں یہودیوں کی سنکھیا صرف ڈیڑھ کروڑ بچی ہے پشم عیسیٰ میں قریب ستر لاکھ یہودی بچے ہیں یہودی دھرم کے لگاتار سمٹنے کی سب سے بڑی وجہ تھی عیسیٰ دھرم کا ادھے آج سے قریب دو ہزار ورش پہلے جیروسلم میں عیسیٰ مسیح کے وچاروں کا یہودیوں کی پرانی مانتاؤں سے ٹکرا ہوا اس ٹکرا ہوا کی وجہ سے ہی عیسیٰ مسیح کو سولی پر لٹکا دیا گیا تھا سولی پر لٹکی عیسیٰ مسیح کی مارمک تصویر نے پشم عیسیٰ کے دھرم گنت گنت کو بدل دیا اس کے بعد پشم عیسیٰ کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی عیسیٰ دھرم کے لوگوں کی سنکھیا بہت تیزی سے بڑھی اور ٹھیک پانچ سو ورش بعد یہودی دھرم اور زیادہ تیزی سے سمٹنے لگا جب سعودی عرب میں اسلام دھرم کی ستھاپنا ہوئی پشم عیسیٰ میں اسلام دھرم بہت تیزی سے پھیلا اسلام دھرم کے وستار نے پشم عیسیٰ میں عیسیٰ دھرم اور یہودی دھرم کو ماننے والے لوگوں کی سنکھیا بہت کم کر دی لیکن سب سے زیادہ نقصان یہودیوں کو ہوا عیسیٰ دھرم یورپ میں پھیل کر اپنی جڑیں جمع چکا تھا آج سے قریب تین سو ورش پہلے جب یورپ میں عودیوں کے کرانتی ہوئی تب عیسیٰ دھرم سمدر کی سیماؤں کو لانگ کر امریکہ، ایشیا اور افریقہ مہدوئیت میں بھی پہنچ گیا لیکن یہودیوں کے پاس اپنا کوئی آدھار نہیں بچا کیونکہ ایسی جگہ نہیں بچی تھی جہاں وہ اپنا کوئی دعویٰ کر سکیں اب یورپ میں عیسائی کٹرپنتیوں کو یہ لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے اسلام یورپ میں بھی پھیل جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ جب یورپ میں سیریا سے سیریا کے شرنارتی آئے تو عیسائی کٹرپنتیوں نے اس کا زبردست ورود کیا کیونکہ ان شرنارتیوں میں زیادہ تر مسلمان تھے لیکن عیسائی اور اسلام دھرم کے بیچ سب سے بڑی لڑائی قریب ایک ہزار ورش پہلے جیروسیلم میں ہوئی تھی جیروسیلم کو لے کر ہوئی تھی کیونکہ جیروسیلم عیسائیوں اور مسلمانوں دونوں کے لیے پویتر ستھل ہے جیروسیلم پر قبضے کے لیے عیسائی اور مسلمان قریب دو سو ورشوں تک آمنے سامنے رہے اور انہی یدھوں کو اتحاسکاروں نے کروسیڈز کہا جیروسیلم کے لیے پہلا دھرمیود ورش دس سو اٹھانوے سے دس سو ننیانوے کے بیچ لڑا گیا ایک ہزار اٹھانوے سے ایک ہزار ننیانوے کے بیچ اس یدھ میں یورپ کے دیشوں کی جیت ہوئی تھی اور جیروسیلم پر عیسائیوں نے قبضہ جمع لیا تھا دوسرا دھرمیود ورش گیارہ سو پینتالیس سے گیارہ سو اننچاس کے بیچ لڑا گیا اس یدھ کے بعد عیسائیوں کی پکڑ جیروسیلم پر کمزور ہو گئی جبکہ تیسرا دھرمیود ورش گیارہ سو نواسی عیسوی میں شروع ہوا اس دھرمیود میں عیسائیوں کی بہت بری ہار ہوئی ایجپٹ اور سیریا کے سلطان سلادین یوسف نے جیروسیلم پر قبضہ کر لیا اور جیروسیلم پر مسلمانوں کا عدھکار ہو گیا اس کے بعد دو اور دھرمیود ہوئے لیکن ان میں یورپیہ دیشوں کو سفلتا نہیں ملی اس کے بعد بیسویں شتابدی میں پہلا وشوید ختم ہونے تک یعنی ورش انیس سو سترہ تک جیروسیلم پر مسلمانوں کا ہی قبضہ رہا بیسویں شتابدی کی شروعات میں پہلے وشوید کے دوران جیروسیلم پر برٹن کا قبضہ ہو گیا اور سات سو ورشوں کے بعد جیروسیلم غیر مسلمانوں کے ہاتھوں میں چلا گیا اس کے بعد پشم ایشیا میں یہودیوں کا ایک نیا دیش بنا جس کا نام تھا اسرائیل جسے سیوکت راشت نے انیس سو سنتالیس میں ماننیتہ دی دی آج کی پرستیوں میں جیروسیلم کے بیواد پر امریکہ اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے یہ پشم ایشیا میں عیسائیوں اور یہودیوں کا ایک اگھوشت گھٹ جوڑ جیسا لگتا ہے اور آج بھی اسلامی کٹرپنتھی دوبارہ جیروسیلم پر قبضہ کرنے کا سپنا دیکھتے ہیں یہ کٹرپنتھی عیسائیوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور یہودیوں کو بھی اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی آتنکوادی اکثر حملہ کر کے یہودیوں اور عیسائیوں کو ہی اپنا شکار بناتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ورش دوہزار آٹھ میں چھبیس گیارہ کے ممبئی حملوں میں بھی آتنکوادیوں نے نریمن ہاؤس پر حملہ کیا تھا جہاں یہودی لوگ رہتے ہیں ایک آتنکوادی زیادہ تر بڑے آلیشان ہٹلوں پر حملہ کرتے ہیں کیونکہ اکثر ویدیشی عیسائی باہول دیشوں کے جو پریٹک ہوتے ہیں وہ انہی ہوتلز میں رکھتے ہیں یہی پر ٹھہرتے ہیں موسیقی